نیٹو کے تین روزہ کانفرنس کا سپین میں آغاز نیٹو کے تمام ممبر ممالک سربراہان مملکت کی شرکت یوکرین پر روس کے بلا اشتیال حملے چین کے دنیا میں بھڑتے ہوئے اثر و رسوخ پر تبادلہ خیال نیٹو اجلاس میں ترکی نے فنلینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت سے اتفاق کیا سویڈن اور فنلینڈ کے نیٹو میں شمولیت کا معاہدہ تیپا گیا سیکریٹری جنرل نیٹو کا معاہدے کا خیر مقدم نیٹو کانفرنس میں رشیان سیلڈ منیو میں شامل جاپان میں گرمی کی شدید لہن جاپان میں حالیہ گرمی کی لہن نے ایک سو پچاس سالہ ریکارڈ توٹالا ٹوکیو میں لگتار تیسے دن درجہ حرارت پینتیس ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا گرمی کی وجہ سے ٹوکیو میں درجن اور شہری بیمار پڑھ گئے ہسپتال انتظامے کے مطابق چہتر شہری علاج کے لیے آئے ہیں عالمی مارکٹ میں سپلائی کی کمی وجہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ امریکی اور برطانوی خام تیل کی قیمت میں دو دو ڈالر فی بیرل اضافہ امریکی خام تیل کی قیمت ایک سو گیارہ ڈالر فی بیرل اور برطانوی خام تیل کی قیمت ایک سو اٹھارہ ڈالر فی بیرل ہو گئی دنیا کی امیر ترین شخص کی بیٹی کی نام کے ساتھ اب اس کا نام نہیں لگے گا امریکی عدالت نے الان مسک کی بیٹی کا نام تبدیل کرنے کی منظوری دے دی 18 سالہ بیٹی کو پہلے زاویار لیکزینڈر مسک کے نام سے جانا چاہتا تھا نیا نام ویوین جینا ویلسن ہوگا بچے ہمارے ہم لوگ ایسا بیزار ہو گئے ایک تو کام دندا مہنگا ہی اتنی دوسرا ہمارا سکون حکومت نے لے لیا بارہ بارہ گھنڈے دردس گھنڈے تک بیٹی نہیں ہوتی اور بل پورا آتا ہے کبھی آتی ہے کبھی کبھی تو پورے دن میں بھی نہیں آتی ہے میرے بھائی کچھ کرو عوام غریب کے لیے بھائی حکومت دیکھ ہی نہیں رہی ہے کہ اتنا تو کیال کرے کہ یہ غربت تو ہے مگر یہ پریشانی تو نہ دے بچے پریشان ہیں بڑے پریشان ہیں بزرگ پریشان ہیں ہر عزمی بجلی کے وجہ سے پریشان ہیں کاروبار نہیں ہیں ملک میں بجلی کا بہران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ملک بھر میں بجلی کا شورٹ فال سات ہزار پانسو میگا وارٹ تک جا پہنچا مختلف شہروں میں بارہ سے سولہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ بجلی کی بندیش سے شہری پریشان شہر قائد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے آپ فکر نہ کریں پوری کوشش کی جا رہی ہے این ممکن ہے کہ لوڈ شیڈنگ کچھ دنوں کے لیے جولائی میں بڑھے ہماری پلاننگ کوشش جا رہی ہے کہ ہم کم کم رکھیں لے جولائی میں لوڈ شیڈنگ مزید بڑھ سکتی ہے وزرعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا کہا گیس اور تیل کی مسائل ہیں حکومت الینجی کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے جولائی سے غوانستان سے کوئلہ بھی آنا شروع ہو جائے گا کدھر گئی بجلی کدھر تھی ہمارے دور میں ساڑھے تین سال میں کیوں نہیں آیسی لوڈ شیڈنگ تھی بجلی بھی نہیں بن رہی پیسے بھی ہم دے رہے ہیں جو قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں ڈھائی سوا دو مہینوں میں ہمارے ساڑھے تین سال میں اتنی قیمتیں نہیں پڑی ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بلانے ہیں سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے اور اینہ روٹ لینے کے لیے ذہن استعمال کریں کہ کیسے اب لوگوں کو بوجھ کم کر سکے ملک میں بجلی ہے عوام کو کیوں نہیں مل رہی تحریک انصاف کے دور میں ایسی لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ہوئی سابق وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں قوم احتجاج کے لیے باہر نکل رہی حکمران تشدد کے بجائے مسائل حل کرے حکمرانوں نے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے بجائے بڑھا دی دو جولائی کو اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں پورا منحتجاج کریں گے سابق وزیراعظم عمران خان کی وطن واپسی کی تیاری عمران ساکڈار کو پاسپورٹ مل گیا رہنے میں مسلمی قنون نے پاسپورٹ لندن میں پاکستانی سفارت خانے سے حاصل کیا عمران ساکڈار کا اندامہ پاکستان آ کر سینیٹر کے طور پر حلف اٹھانے کا اعلان حمزہ شہباز وزیراعظم پنجاب رہیں گے یا دوبارہ الیکشن ہوگا پنجاب حکومت کے مستقبل کا فیصلہ قریب آ گیا وزیراعظم حمزہ شہباز کی حلف پرداری کے خلاف درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کے آج فیصلہ سنانے کے امکان حمزہ شہباز کو ہٹا کر وزیراعظم کے الیکشن کے لیے کم مسکم دس دن کا وقت دیا جائے تحریک انصاف کے استدعہ الیکشن پر کوئی اختلاف نہیں ایک دن کی مغلت دی جائے ایڈوکیٹ جنرل کا عدالت میں بیان چودری برادران کی مسلم لیگ کاف میں اختلافات کی تردید شجاعت حسین نے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے حمزہ شہباز کی حماعت کا نون لیگ کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا کہا چودری پروے زلاحی وزیراعظم پنجاب کے لیے ان کی امیدوار ہیں بے بنیاد افواہیں نہ پھلائے جائے چودری پروے زلاحی نے کہا ان کی پارٹی متحد ہے عدالت کا پورا فیصلہ آنے دیں پورا الیکشن لڑیں گے الیکشن کمیشن نے وزیراعظم شہباز شریف کو کہوٹا ڈیم کے افتتاح سے روک دیا پی پی ساتھ میں زمنی الیکشن کی وجہ سے وزیراعظم کو افتتاح سے روکا الیکشن کمیشن کے نوٹس کے بعد شہباز شریف نے آج ہونے والی افتتاحی تقریب مؤخر کر دی قومی اسمیلی آئندہ مالی سال کے بجٹ کی آج منظوری دیکھیں سلاس میں اپوزیشن کی پیش کردہ کا چورتی کی تمام تحریک مسترد آٹھ وزارتوں اور ڈیویزنز کے نو سو اٹھاون عرب ستاسی کروڑ کے اٹھالیس مطالبات منظور قومی اسمیلی دو روز میں مجموعی طور پر پچپن سو عرب سے زاہر کے ایک سو اکتیس مطالبات ذرکی منظوری تھی سندھ ہائی کورٹ میں ساتھ نئے ججز کی تائیناتی کے متعلق فیصلہ نہ ہو سکا جوڈیشن کمیشن کا پانچ کھنٹے طویل اجلاس میں نتیجہ رہا ججز کی تائیناتی کا معاملہ مؤخر کر دیا اجلاس میں چیف جسٹس عمر اطاب اندیال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ایٹورنی جنرل لشتر وصاف ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے اجلاس میں جوڈیشن کمیشن رولز میں ترمین سے متعلق مشاورت ہوئی آرمی چیف جنرل کمر شاموید باجوا سے برطانوے سکھ فوجیوں کی ملاقات آرمی چیف نے کرتارپور رہداری کو پاکستان کی مذہبی آزادی ہم آنگی کے لیے غیر متزلزل عظم کا عملی محصر قرار دیا آئی ایس پی آر کے مطابق وفد نے پاکستان میں سکھ برادری کے مختلف تاریخی مقامات کا دورہ بھی کیا سارا گھڑی میں سکھ فوجیوں کی یادکار پر پھول چڑھائے واقب آجر پر پرشم اتارنے کی تقریب بھی دیکھی گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر جمعیرات سے ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہوں گی اسلام آباد کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں تیز ہواوں کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ چار جولائی تک جاری رہے گا اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ انڈی ایم اے کی متعلقہ اداروں کو الڈ رہنے کی ہدایت مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آنے والے پانچ پاکستانی آزمین انتقال کر کے حج مشنز رائع کے مطابق مرہومین میں چار مرد اور ایک خاتون شامل سواد کے فضل علی لاہور کے حافظ محمد صدیق سید خیر محمد جروبی وزرستان کے لاودین اور کراچی کی نجمل نسا نے دم توڑا پانچوں آزمین کو نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپورتے خاخ کر دیا گیا ورلڈ کپ کے فاتح انگلیش کپتان ایون موگن کرکٹ سے ریٹائر سابق انگلیش کپتان نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ آسان نہ تھا لیکن یہ بہترین وقت ہے بہت سوچ سمجھ کر کرکٹ کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا موسیقی